ایشیا کی سب سے بڑی نمبر ون مسجد اورول کی ساتھوی سب سے بڑی مسجد تاجل مساجد انڈیا کے بھوپال شہر میں لوکیٹیڑھے اسے بنانے میں ستر سال لگی تاجل مساجد کے شروعات بھوپال کے گولڈن ایراسن 1887 میں نواب شاہ جہاں بیگم نے کی تھی افسوس ان کے زندگی میں یہ کام پورا نہیں ہو سکا پھر ان کے بعد اس مسجد کا کام ان کی بیٹی نواب سلطان جہاں بیگم اور ان کے بعد نواب حمید اللہ خان سے لے کر اسلامک اسکولر عمران خان ندوی نے سن 1958 میں پورا کروایا یہ مسجد تین طالبوں سے گھری ہے منشی حسین طالب، نور محل طالب اور موتیہ طالب کے بیچ بنی ہیں اور تینوں طالب لیئرز فارم میں ایک کے اوپر ایک روڈ پر موجود ہیں شام کے وقت اس کی لائٹ چلنے پر بہت خوبصورت نصارہ ہوتا ہے اس خوبصورتی کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا یہاں سن 1948 سے لے کر سن 2001 تک عالم تبلیغی استماع ہوا کرتا تھا جو بعد میں جگہ کی کمی کی وجہ سے ایٹ کھیڑی میں شفٹ ہو گیا تھا اس مسجد کو کوویٹ کے ٹائم میں ویکسینیشن سینٹر بھی بنایا گیا تھا تاج المساجد اس کی بہت خوبصورت امارت کی وجہ سے آج بھی بھوپال کی شان ہے اور ہمیشہ رہے گی مسجد کی ایک اور حاصیت یہ بھی ہے اس کو اس طرح سے بنوایا گیا تھا کہ بھوپال کے ہر کونے سے اس کو دیکھا جا سکے اور واقعی یہ بھوپال کے ہر علاقے سے دکھائی دیتی ہے ماشاءاللہ تعریف کے قابل امارت ہے ایشیا کی سب سے بڑی مسجد بھی بھوپال میں ہے جس کا ذکر ابھی آپ سے کیا ہے اور ایشیا کی سب سے چھوٹی مسجد بھی بھوپال میں ہے اس کا نام ڈھائی سیڈی مسجد ہے آپ نام سے ہی سمجھ گئے ہوں گے مسجد میں صرف ڈھائی سیڈی ہے اور دونوں مسجد آمنے سامنے بنی ہیں آپ تاجل مساجد میں ہیں تو ڈھائی سیڈی مسجد کو دیکھ سکتے ہیں اور ڈھائی سیڈی مسجد میں کھڑے ہیں تو تاجل مساجد کا نظارہ لے سکتے ہیں ڈھائی سیڈی مسجد میں ایک بار میں امام صاحب کے علاوہ اور پانچ لوگوں کے نماز پڑھنے کی کیپیسٹی ہے یہ مسجد بھوپال کے پہلے نواب دوست محمد خان صاحب نے سن سترہ سو چھپیس میں تعمیر کروائی تھی اس مسجد کی لوکیشن فتحگر میں ایک گاندھی میڈیکل کالیج کے پاس ہے اور فتحگر بھوپال کا پہلا قلعہ تھا اس کو دوست محمد خان صاحب نے اپنی بیوی کے نام پر بنوایا تھا بعد میں بھوپال کا ایک رہائشی ایریا بن گیا آبادی بس گئی وہاں لوگ گھر بنا کے رہنے لگے اور دوست محمد خان صاحب کا مغبرہ بھی اسی مسجد کے پاس بنوایا گیا یہ بھوپال کی پہلی مسجد ہے اس کے پیچھے کر سچ یہ ہے پرانے زمانے میں فتحگر قلعے پر تینات سینکوں کو نماز پڑھنے کی پریشانی ہوتی تھی تب ان کی آسانی کے لیے اس مسجد کو بنوایا گیا جہاں سینک نماز عدا کیا کرتے تھے اور نماز کے بعد ان کو دشمنوں سے چھپنے کی اور ان پر نظر رکھنے کی جگہ بھی مل گئی تھی کیونکہ بھوپال نوابوں کا شہر رہا ہے لمبے وقت تک نوابوں کی حکومت رہی ہے اس وجہ سے مسجدوں کے علاوہ اور باقی بھی امارتیں ہیں جنوابوں نے بنوائیں ہیں اور سبھی بہت خوبصورت اور تعریف کے قابل ہیں آپ کو ان امارتوں کے بارے میں جاننے میں دلچسپی ہے تو کومنٹ سیکشن میں ہمیں کومنٹ کر کے بتائیے اگر ہمارے ویورز بھوپال کے بارے میں ڈیٹیل میں جاننا چاہیں گے تو ہم اس سے جڑی اور بھی ویڈیوز آپ کے لیے بنائیں گے انٹریسنگ اور کچھ ہٹ کے نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیشئے تینک یو فور ووچنگ